جی یہ بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے کہاں سے آئے ہیں اور کہاں آئی ہیں کیا مسئلہ ہے کھل کے بتائیے گا میں راول پنڈی سے آئی ہوں میرا نام سمینہ عباسی ہے میں اٹھائیس سال سے پا پاکستان مسلم لیگ نون کی ورکر ہوں اور ہماری پارٹی نے ہمیں بلایا ہم نے یہاں پہ اپنی ٹکٹ کے لیے فنڈ جمع کر آیا لیکن اس کے اگنس جن لوگوں کو نظراتی کارکن تھے ہوں نے کوئی ٹکٹ نہیں دیا گیا اس کے بدلے میں جو خوشامدی لوگ ہیں جو ایم این ایز ہیں ان کی ایم میٹ ہیں ان کو ٹکٹ دیئے گے ایک ایک گھر میں چار چر ٹکٹ دیئے گے اور جو لوگ جزار کرتے تھے انہوں ٹکٹ نہیں دیا گیا اور اب ہمیں انہوں نے کہا تھا جی ہم آپ کا فنڈ واپس کریں گے وہاں پنڈی سے بلایا اور آپ کہتے ہیں جی ہم کمیٹی بنائیں گے بیٹھے گی پھر آپ کو فنڈ دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واپس نہیں کریں اچھا آپ کیا چاہتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے ہے کہ آپ کو فنڈ ملنے چاہیے ہیں اور وہ کون سی خواتین ہیں جن کو ٹکٹیں دی گئی ہیں کون کس کی میڈ ہے کون کس کی رشتہ دار ہے کون کس کی صحیح لی ہے یہ جن کو ٹکٹ دیئے گا ہم تو چاہتے ہیں فنڈ واپس کیا جائے فنڈ ان سے سب لیں جن نے ٹکٹ دیئے گے سیٹیں دیئے گئے کیونکہ جو لوگوں کا سب زابطی اٹھائیس تیس سال سے ہوتی آ رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے اور ہماری پارٹی جن کو ٹکٹ دیئے گے سمیرہ کومل اس کا پارٹی میں آئے وہ کتنے ٹائم ہو گیا مجھے یہ بتائیں ثانیاں جو مریم نماز کی سیکٹری ہیں انہیں پارٹی میں کتنا ٹائم ہو گیا انہوں نے پارٹی کے لیے کیا کام کیا اس کے بعد جو شاہستہ پرگیز ملک ہیں ان کی سیکٹری اسے ٹکٹ دیا گیا اور ایک کے گھر میں تین ٹکٹ دیا گیا جو لوگ درزارد کرتے ہیں ہماری پارٹی کو کارکون ورکر پسٹ زیادتی کرتی ہے اس کا کسو نہیں ادا کر سیگر کرتی ہے